ترکیہ گہرمان، عثمانیہ، ملاتیہ اور دیار بکر سمیت دس علاقے زیادہ متاثر ترکیہ کے دس صوبوں میں تین ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ ترکیہ اور شام تاریخ کا بڑا ریسکی آپریشن تباہ شدہ عمارتوں میں پھنسے افراد کی دلخلاش تاستانیں دو دن بعد بھی متاثرین کی مدد کے لیے آوازیں ملبے تلے سے لوگ ویڈیو میسج، آڈیو نوٹیس اور اپنی لائیو لکیشن بھیج رہے ہیں بڑے پیمانے پر تباہی کے باعث متاثر افراد کو نکالنے میں مشکلات کا سامنا وزیراعظم شہباز شدیف کا دورہ ترکیہ ملتوی آج روانہ ہونا تھا زلزلے کے بعد بحالی کے کاموں کی وجہ سے دورہ مواخت ہوا حکومتی سے رائے مفاقی قبیلہ کا ترکیہ اور شام ہلاک زلزلے پر اثار افسوس قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر بے حد رنجیدہ ہیں آزمائش کے اس گھڑی میں ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں زلزلے کے تباہی سے نمٹنے میں پاکستان پر پر تعاون کرے گا وزیراعظم شہباز شدیف کی گفتگو زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کابینار قان کا ایک وحکی تنخواہ دینے کا اعلان ترکیہ میں بدترین زلزلے کے بعد ریلیف فنڈ پریشن پاکستان بھی پیش پیش اسلام آباد اور لاہور سے دو پروازے امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گئیں سرچ انڈ ریسکیو ٹیمیں اور دیگر اشکیہ شامل ریلیف اقدامات کی تفسیرات جاری ترکیہ اور شاہب میں زلزلہ اسکری خیادت کا اثارے افسوس آمی چیف جنرل لاسل ماندی کی ہدایت پر پاک فالچ کے دو دستے ترکیہ ریوانہ دستوں میں سرچ انڈ ریسکیو ٹیمیں شامل آرمی کے ڈاکٹرز، نرسنگ ستاف اور دیگر املہ بھی ٹیم کا حصہ پاک فالچ کے میڈیکل ٹیم تیس بستروں کا موبائل اسپیتال بھی قائم کرے گی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجراس آج سے پہلے تین مجھے شاڈیول ساتھ میں کہتی ہے جنڈا جاری والدین کے تحافظ کے بل اور استحاوات کے بلدیات کی ایک میں ترمیم کی منظوری دی جائے گی ماس میں آتی تبدیلی کے سرات اور خارجہ پولیسی پر بحث کی قرار داتیشی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف اجلاس سے خطاب کریں گے مکمل صحتیاب ہونے میں دو ہفتے لگیں گے جیل بھرو تحریک میں پہلے خود گرفتاری دوں گا نواز شریف کا واپس لانے کے لیے مجھے نا اہل کرانے کا منصوبہ بنایا گیا یہ میرے ہاتھ پہر باد کے ریلیکشن میں جانا چاہتے ہیں عمران خان کی غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو باتری رہنماؤں کو سامنے جان کو خطرات لاحق سے متعلق خطشات کا بھی اصحار جنوبی وزیرستان کے دو افراد کو مجھے قاتل کرنے کا ٹاسک دیا گیا پیشاور قاتلوں کو رقم دی گئی شیمن پی ٹی آئی کا انکشاف توشہ خانہ ریفرنس پاجداری کارروائی کیس میں عمران خان پر فرد جرمائے نہ ہو سکی شیمن پی ٹی آئی کے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کے درخواست منصور حاضری سے استثناء رہا تو فرد جم کیسے آئید ہوگی سیشن عدالت کے ریمارکس الیکشن کمیشن کو عمران خان کے وکلہ کو تصدیق شدہ کاؤپیاں پراہم کرنے کی ہدایت کنٹینرز پر ڈانس ہو سکتا ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے وکیل الیکشن کمیشن ایسے بیانات نہ دیں جس سے لگے منشیوں والا کام کیا جا رہا ہے وکیل عمران خان عمران خان نہ اہلی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بنچ تشکیل چیپ ترچیس آمیر فروض کی صرف راہی میں تین نکری بنچ دعفر اولی کو سمات کرے گا عمران خان پر مباکرہ بیٹی جریان کو پاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے سابق صدر پرویز مشرف کی پولو گراؤنڈ ملیر گینٹ کراچی میں نماز جنازہ آدھا جیمنٹ جوائنٹ چیپ سافت آف کمیٹی جنرل ساہر شمشان مرزا سابق آرمی چیف جنرل اٹائیڈ کبر جعبید پاجوا اور جنرل اٹائیڈ اشفاق پرویز کی آنی سمیدہ ہم شخصیات کی شرکت سی ایس ڈی برانہ فوج کبرستان میں عزاز کے ساتھ سپرد خان پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرل نایاب کی مقامات پر پیٹرل کمپس باندھ بعض علاقوں میں بلیک میں فروغ شہری خار ہونے لگے عامد و رفت میں مشکلات